حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ کہ ایک دن امام اپنے کسی دوست کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے تواف کے ایک یا دو چکر لگانے کے بعد ساتھی واقعہ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک خاتون ایک بڑیہ سے بڑی عمر کی خاتون آئی اس نے حضرت امام حسن کے قان میں کوئی بات کہی کہ یہ بات سننے کے بعد امام حسن اپنا تواف مؤخر کر کے چھوڑ کے اس خاتون کے ساتھ چل دیئے ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا تواف مکمل کیا اور انتظار کرتا رہا کہ امام ابھی واپس تشریف لائیں گے اور اپنا تواف مکمل کریں گے اور میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا اور ان سے وجہ بھی تریافت کروں گا کہ کچھ دیر کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے انہوں نے اپنا تواف مکمل کیا اور میں جو منتظر تھا میں نے ان سے سوال کیا کہ امام یہ کیا معاملہ ہوا کہ ایک خاتون آئی اس نے آپ سے کچھ بیان کیا اور آپ اپنا تواف تواف آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی عبادت ہے کتنی بڑی عبادت ہے کتنا افضل عمل ہے اتنی بڑا ایک فیل تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے تواف کو مؤخر کر کے اس کو پوسپون کر کے آپ اس خاتون کے ساتھ چل دیئے یہ کیا معاملہ ہے تو اس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کسی بیوہ کسی محتاج کسی مسکین کی مدد میں نکلوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ خاتون یہ بیوہ خاتون محتاج مزکین خاتون مجھے اپنی کوئی حاجت کوئی اپنی ضرورت کے لیے مدد کے لیے پکارنے آئیں تھی تو لہٰذا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی ترجیخات کا پہمانہ دیکھ کر اپنے تواف کو مؤخر کر کے اس کے ساتھ جانے کو ایک بہتر عمل سمجھا اپنے کاموں کو چھوڑ کر غریبوں مزکینوں محتاجوں ضرورت مندوں بے قصوں حاجت مندوں کی مدد کے لیے نکلنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ترجیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک بیوہ ایک محتاج اور مسکین کے ساتھ نکلنے والا اس شخص کا سہے جو لگاتار قیام کرتا ہے مسلسل روزے رکھتا ہے اور متواتر جہاد کرتا ہے یعنی وہ شخص جو کسی محتاج کسی بیوہ کسی ضرورت مند حاجت مند کی مدد کے لیے نکلے وہ اس عمل کا درجہ پا لیتا ہے اس شخص کے عمل کا سا درجہ پا لیتا ہے جو لگاتار ساری رات قیام کرتا ہے متواتر کانٹینویسلی روزے رکھتا رہتا ہے اور لگاتار جہاد کرتا رہتا ہے یہ عمل ایک کسی فرد کے لیے ہومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ سارے دینوں عمل لگاتار کرتا رہے لیکن حدیث مبارکہ کی روزے وہ شخص جو کسی بیوہ کسی ضرورت مند حاجت مند کی مدد کے لیے نکلتا ہے وہ اس عمل کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کسی بندے کی مدد کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے نکلتا ہے جو اللہ کی کسی بندے کا کام کرنے کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کام کر دیتا ہے جو کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کسی عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے ہمارا دین خیرخواہی کا دین ہے درد دل رکھنے والوں کا دل ہے اپنے اردگرد غریبوں مسکینوں محتاجوں ضرورتمندوں حاجتمندوں فقیروں مفلسوں کی خبرگیری کا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میبوں میں سے میوے عطاب فرمائیں گے جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کی مشروبات میں سے مشروب پلائیں گے اور جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس عطاب فرمائیں گے اور پھر حدیث میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے سوال کریں گے اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلائیا میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا اور ان سب سوالوں کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب ہو کر یہ بھی بتائیں گے کہ میرا فلا بندہ بھوکا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا میرا فلا بندہ پیاسا تھا تو پیانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا میرا فلا بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کو جاتا تو تو مجھے وہاں پاتا اللہ کو کیسے پاتا اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی برکتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق اپنے حقوق سے بڑھ کر قرآن و حدیث میں وضع کیے اور یاد رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن شاید اپنے حق تو معاف فرما دیں گے لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کریں گے ذرا سوچئے ہم نکلتے ہیں اپنے گھروں سے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اپنی لیٹس موڈل کی سواریوں میں صبح و شام نکلتے ہیں کس کام کے لیے نکلتے ہیں کس غرض کے لیے نکلتے ہیں ڈیزائنروں کے لیے پالروں کو وزٹ کرنے کے لیے بوتیکوں پر آنے جانے کے لیے شادیوں کے لیے بیعہوں کے لیے مائیوں کے لیے مہدیوں کے لیے ڈھولکیوں کے لیے نکلتے ہیں شاپنگز کے لیے ونڈو شاپنگز کے لیے ہوتلنگ کے لیے ڈائننگ آؤٹ کے لیے اور کچھ نہیں تو محض گھومنے پھرنے کے لیے نکلتے ہیں نہیں نکلتے تو اپنے اردکرد کسی کی خبر کیری کے لیے کسی کی مدد کے لیے کسی کی معاونت کے لیے کسی کے مظلوم کی ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی کی آنت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے عوقات میں برکتیں بھی عطا فرمائے ہمارے دلوں کو کشادگیاں بھی عطا فرمائے ہماری نگاہوں میں وسطیں بھی عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم گھر سے نکلیں تو درد دل لے کر نکلیں تیرے بندوں کی خبرگیری کے لیے نکلیں تیرے حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلیں اللہ ہمارے اوقات میں ہماری صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے تن مندھن اللہ جنت کے سعودے کے لیے پیش کرنے والے خوش نصیب بن جائیں